آپ لوگ یہاں اگر اس چیر میں بیٹھے ہیں ابھی آپ اکیلے نہیں بیٹھی ہیں آپ کے والد کے expectations بھی بیٹھے ہیں آپ کی ماں کے dreams بیٹھے ہیں آپ کے چیر پر جس چیر پر آپ ہو نا آپ اکیلے نہیں ہو dreams of your parents are there اس کو کچل کر چلے جاتے ہوا اس کو ignore کر چلے جاتے ہوا اس کو ignore کر چلے جاتے ہوا ان کے expectations ہیں آپ کے چیر پر آپ کے چیر پر imagine کرو آپ اپرن پھینے ہوئے ہیں آپ ڈاکٹر بن گئی ہیں خوشی آپ کو نہیں ہوگی خوشی آپ کے ماں کو ہوگی define نہیں کر سکتے ہو آپ ایسے moments ہوتے ہیں وہ parents کے جب آپ کوئی چیز achieve کرتے ہو اپنی life میں اور dream ہوتا ہے ان کا کہ میری بیٹی ڈاکٹر بنے وہ ایک دن نہیں سوچتی ہے ماں روز کھانا بناتی ہے نا وہ کھانا بناتے وقت میں بھی یہی سوچتی ہے کہ میری بچی ہسٹل میں ہے مہا رہ کر کے وہ کھانا کیسا کھاری ہوگی پتہ نہیں میرے پاس ہوتی تو میں اس کو اچھا کھانا کھلاتی لیکن اسے کچھ بننا ہے اسے کچھ بننا ہے وہ قربانیاں دے رہی ہیں اور نا جانے والد کو فیر دینے کیلئے پیسے ہیں کی نہیں ہیں کہاں کہاں سے پیسے بدل لے کر وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں اور دو سال تین سال آپ ہسٹل میں رہ رہے ہو یہاں پر آج بھی ماں سوچ رہی ہوگی کہ میری لال میری بٹیا میری گڑیا میری رانی کیا کر رہی ہوگی اور آپ لوگ وقت ضائع کر دیتے ہیں سیونٹی پرسنٹ بچیاں آ کر ہسٹل میں کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں کالی سوئے پڑے ہوتے ہیں شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں صرف دال مل رہی ہے آپ کو دال مل رہی ہے شکریہ آدھا کریں کچھ لوگ تو جو ہے روڈ پر جو کورا پڑا ہے اس میں اٹھا کر کے بھی لوگ کھاتے ہیں ایسے بھی سلمز میں ہیں بہت سارے بچے آپ لوگ سلمز میں تو نہیں ہیں آپ لوگ ہسٹل میں ہیں آپ لوگ کچھت ہے گرمی میں فین ہیں آپ لوگ کو سارے فیسلیٹیز مل رہے ہیں یہاں پر آپ لوگ یہاں اگر اس چیئر میں بیٹھے ہیں ابھی آپ اکیلے نہیں بیٹھی ہیں آپ کے والد کے ایکسپیکٹیشنز بھی بیٹھے ہیں آپ کی ماں کے ڈریمز بیٹھے ہیں آپ کے چیئر پر جس چیئر پر آپ ہو نا آپ اکیلے نہیں ہو ان کے دریمز بیٹھے ہیں اس کو کچل کر چلے جاتے ہوا اس کو اگنور کر کر چلے جاتے ہوا ان کے ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کے چیر پر اور وہ آپ ایکسپیکٹیشنز کبھی فلفل نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے کہ اپنی ماں کے دریمز کو آپ کچل دیے ہیں فلفل نہیں کیے ہیں تو زندگی میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اپرچنیٹیز دیتا ہے یہ لمحہ جو کچھ بچیاں رو رہی ہیں وہ کیوں رو رہی ہیں وہ اپنی ماں کو چاہتی ہیں ان کو ضرور شاروخ خان کچھ پل کے لیے اچھا لگتا ہے ضرور آلیا بھٹ ان کو اچھی لگتی ہے لیکن جب ماں کا چہرہ آ جاتا ہے تو آلیا پھیکی ہو جاتی ہے والد کا چہرہ آ جاتا ہے شاروخ خان پھیکا لگ جاتا ہے لیکن یہ ریالائزیشن کب ہوتا ہے جب کوئی ٹیچر جب کوئی ٹرینر جب کوئی ویل ویشر آئے آپ کو بتائے یہ چیز ورنہ یہ جو عمر سے آپ گزر رہے ہو یہ عمر میں آپ ہمیشہ ہٹک جانے کی فکر لگتی ہے آپ کو غلط سلط باتوں میں آپ لوگ بیزی ہو جاتے ہیں آپ لوگ ریالائز کرنا ہے آج لائف میں کہ میں میری ماں کو کتنا چاہتی ہوں میری ماں نے مجھے یہاں بھیجا ہے میرے ڈیڈی نے مجھے یہاں بھیجا ہے تو مجھے کتنا محنت کرنا ہے وہ دور ہے نا ایک ماں سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن اپنے بچوں سے دور نہیں رہ سکتی ہے باپ ضرور کچھ دیر رہ سکتا ہے لیکن ماں کبھی اپنے بچے کو کتنی بھی غریب ہو اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں ایک دم غربت میں ہیں لیکن وہ ماں سینے کو لگا کر ہی رکھتی ہے اور وہ ماں آپ کو دور بھیجی ہے مطلب سینے پر کتنا وزن اس پر ہے آپ امیجن کرو کہ آپ کیوں آئے ہو یہاں پر لیکن بچوں سنو آپ لوگ صرف رونے کے لیے نہیں ہو میں یہاں صرف رولانے کے لیے نہیں آیا ہوں آپ لوگ کو ریالائز کروانے کے لیے آیا ہوں یہ جو آسو آپ کے ہاں سے بہر ہیں آج ان آسووں کو آپ ایسے ذائع مت جانے دو آپ خسم کھائیے آج کہ میں زندگی میں ایسا کام کروں گی میری امی بہت خوش ہو جائے گی میرے پیرنس میں بہت خوش ہو جائے گی انہوں نے جو ڈیسیزن لیا مجھے اجمل فانڈیشن کے ہسٹل میں رکھ کر پڑھانے کا یقین جانے جو بچیوں کے پاس میں فونز آج ہاتھ میں ہیں وہ زندگی اپنی تباہ کر رہے ہیں ینگ سٹرز پیرنس خون کے آسو رو رہے ہیں خون کے آسو رو رہے ہیں صرف بیکاری میں کچھ نہیں کر رہے ہیں بچے آج لیکن آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں کئی غلط چیزوں سے آپ لوگ بچ رہے ہیں ماشاءاللہ کئی گناہوں سے آپ لوگ بچ رہے ہیں کئی غلط کاموں سے آپ لوگ بچ رہے ہیں لیکن جس کے لیے آئے ہو کیا وہ حاصل کر رہے ہو کی نہیں کر رہے ہو آپ لوگ موویز نہیں جا رہے ہیں بہت غلط کام سے آپ بچیں آپ بک بوس نہیں دیکھ رہے ہو غلط کام سے آپ بچ گئے آپ پارکوں میں جا کر نہیں بیٹھ رہے ہیں غلط کام سے بچ گئے آپ ہوتیل میں جا کر بائی فرنڈز کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے ہیں غلط کام سے آپ بچ گئے لیکن صرف غلط کام سے بچنے کیلئے نہیں آئے یہاں پر کچھ حاصل کرنے کیلئے آئے اپنی لائف میں کچھ اچیف کرنے کیلئے آئے ہیں اپنی لائف میں اور اس کیلئے آپ کو ڈیٹرمن ہونا پڑے گا آج آج ہی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کیسے پڑھائی کرنے والے ہو for the next few days or for the next few months or for the next few years آپ لوگ کچھ یہاں پر ایک سال کے لیے ہو کچھ لوگ دو سال کے لیے ہو کچھ لوگ تین سال کے لیے ہو وہ کیسے گزارنے والے ہیں you have to take a pledge today you have to promise yourself today that I am not going to waste my life یہ جو عمر ہے آپ لوگ کی یقین جانے یہ golden period ہوتا ہے یہ لڑکیوں جو فیز سے گزر رہے ہو نا یہ پی ایچ اے ایسی فیز یہ golden period والا فیز ہے اس میں اگر آپ لوگ نہیں صدریں گے even your parents cannot help you جتنا پیسہ ہے اتنا آپ پر خرچیں گے اس کے بعد وہ بھی dry up ہو جائے گا ان کا بھی balance zero ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا درد دیکھ کر وہ بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے ان کے پاس پیسے نہیں رہیں گے علاج کرانے کے لیے آپ پریشان پھر وہ پریشان آپ کے پریشانی کو دیکھ کر نئے نئے خسم کے بیماریاں آ جاتی ہیں اپنے parents کو کیا آپ ایسے پریشان کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں آج بہت سارے parents کو heart attack آ رہا ہے BP normal ہوتا ہے بچوں کی وجہ سے 240 ہو جاتا ہے blood pressure sugar normal ہوتا ہے اچانک young 30 year old ایک ماہ ہوتی ہے یا 40 year old ایک ماہ ہوتی ہے بچوں کی وجہ سے ان کا blood pressure بڑھ گیا thyroid آ گیا ہے سوچ سوچ کر بچوں کو لے کر اتنا پریشان parents اور آپ لوگ کو یہاں ہسٹل میں اگر بھیجے ہیں تو آپ لوگ مجھے میرے ایک سوال کا جواب دیجئے کیا پیسے ضائع کرنے کے لیے بھیجے ہیں آپ کے زندگی کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے ہیں ایک ایک دن ان کے خواب associated ہیں آپ کے یہاں بیٹھنے کے یہاں جو آپ بیٹھے ہونا وہ لوگ سوچتے ہیں ہر دن کہ یہ دو سال کب گزر جائیں گے یہ تین سال کب گزر جائیں گے جب آپ آرے ہوتے نا چھٹیاں ہوتی ہیں آپ کے آپ جا کر دیکھیں ان کی آنکھوں میں خوشی کیسی ہوتی ہے میری بیٹی جب آتی ہے گھر کو وہ favorite سالن بنانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے وہ آپ کا favorite کیا کھانا ہے وہ کھانا بناتی ہے آپ کو اور اتنا پیار کرنے والے آپ کو دنیا میں کوئی نہیں ملتے ہیں یہ آپ بخوب جانتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ان کا ایک چھوٹا wish ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں اس میں بھی وہ selfish نہیں ہیں ان کے لیے نہیں چاہتی ہیں your mother, your father, your parents never want to live in a big bungalow but they love to see you live in a very big bungalow your parents never want to be driven in a Mercedes-Benz کوئی Mercedes-Benz میں بیٹھ کر جو ہے گھومنے کا شوق نہیں ہے but they want to see their گڑیا, their رانی to buy a new car تو یہاں آپ لوگ جو بچے رو رو کر آسوان آج بہائے ہیں یہ آسوان کو ایسے ہی ضائع کرو گے یہ آپ لوگ promise کرو گے اپنے life میں کہ یہاں سے میں واپس جب جاؤں گی گھر کچھ بند کر جاؤں گی میں میں ایسے ہی یہاں پر نہیں ہوں I am here to achieve something in my life I am born to do wonders in my life آپ ایک ایک انمول رتن ہیں ایک ایک انڈیویجول یہ جو حال میں بیٹھے ہیں you are priceless آپ کی خیمت کو ہی نہیں لگا سکتا آپ کی خیمت کو ہی نہیں لگا سکتا